بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فیض مشتاق اکیڈمی ڈیر ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ریکویسٹ بھیجی گئی تھی پنجاب پبلس رویس کمیشن کو ایک کنڈیٹ کی طرف سے جس میں اس نے یہ حوالہ دیا تھا کہ لہور ہائی کورٹ میں جو اپریل کے اندر کیس گیا تھا لیک پیپرز کے خلاف اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے پنجاب پبلس رویس کمیشن کے سیکٹری اور چیرمین کو مخاطب کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ لیکچر آر ہسٹری کا پیپر کینسل کر دیں اس حوالے سے کل میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور آپ سے وہ اپ ڈیٹ میں نے شیئر بھی کی تھی جس میں باقاعدہ میں نے آپ کو وہ جو ہے وہ ریسیپٹ نمبر بھی دکھایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انہوں نے اپلیکیشن لکھی تھی وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ دکھائی تھی اس کے بعد یہ سمجھا جارا تھا کہ شاید پنجاب پبلس رویس کمیشن جو ہے وہ لیکچر آر ہسٹری کا جو لیک پیپر ہے اس کو کینسل کر دے گی اس حوالے سے میں نے اپنی ویڈیو کے اندر پہلے ہی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ پی پی ایس سی کی ویب سائیڈ کے اوپر ابھی تک اس قسم کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ عدالت کے اندر نہ جائے تو ہی بہتر ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا تو بظاہر یہ اسپائرنس کا ٹائم ہی ویسٹ کرنے والی بات ہے کیونکہ عدالتوں کے اندر اتنی آسانی سے معاملات حل نہیں ہوتے اور جو لوگ پہلے ہی جوب لیس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا پہلے ہی ایک سال ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ معاملہ کسی صورت بھی حل ہونے کے قریب ہمیں جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تو آج پنجاب پبلشفز کمیشن میں اور کل کچھ ہمارے دوستوں نے فون کیا ہیڈ آفس کے اندر اور وہاں سے یہ انفارمیشن لینے کی کوشش کی کہ کیا پی پی ایسی لیکچر آر ہسٹری کے پیپل کو لیگ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور کچھ ہمارے پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو ہسٹری کے دوست ہیں جو کہ سسٹن پروفیسر لیول کے اوپر اور لیکچر لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تو جو انفارمیشن مجھے ملی ہے وہ میں آپ تک ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے اس سوالے سے یہ میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں کہ پی پی ایسی میں جن دوستوں نے کانٹیکٹ کر کے پوچھا ہے کہ لیکچر آر ہسٹری کا پیپر ہوگا یا نہیں ہوگا تو پی پی ایسی کی طرف سے یہی بتایا گیا ہے کہ لیکچر آر ہسٹری کا پیپر ایس پر شیڈول ہی ہوگا یعنی کہ پی پی ایسی اس ریکویسٹ کو انٹرٹین ابھی تک نہیں کر رہی جس میں جو وہ متلکہ صاحب تھے جو متلکہ اسپائرنٹ تھے انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن کا حوالہ دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب ہیر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہسٹری کے اندر کام کرنے والے پروفیسرز ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہی بات کنفرم کر رہے ہیں کہ پی پی ایسی لیکچر آر ہسٹری کے پیپر کو جو لیک پیپر ہے اس کو چھبیس تاریخ کو ہی دوبارہ کنٹرٹ کرے گی تو اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر ابھی اس وقت کا جو میں آپ نے ابھی ویب سائٹ اوپن کی ہوئی اور ایسی لیکچر آر ہسٹری کے اوپر جب میں نے پلینر میں جا کے لیکچر آر ہسٹری کو ایک دوبارہ پھر سے لکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ابھی بھی پیپر کی تاریخ بیس چھے دوہدار اکیسی آ رہی ہے جو کہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پنجاب ابریسرز کمیشن نے ابھی تک کسی سوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں کی اور نہ ہی اپنی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی نوٹس جاری کیا تھا تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کیونکہ اگر یہ لیک پیپر دوبارہ لیے جائیں گے تب ہی یہ معاملہ جلد جلد حل ہو پائے گا اور اس کے بعد جو دوہدار اکیس کی دوسری فیز ہے لیکچر آر کی بھرتیوں کی وہ آئے گی تو آپ تمام کینی ڈیٹ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ عدالت کے اندر جو لوگ جا رہی ہیں ان کا حق بھی ہے کہ انہوں نے پیپر پاس کیا ہے ان کے ساتھ ایک قسم کی ہو تو زیادتی رہی ہے لیکن میری ذاتی رہی ہے یہی ہے کہ عدالت کے اندر معاملہ کسی صورت بھی حل نہیں ہو پائے گا پنجاب اولیسوس کمیشن اگر دوبارہ پیپرز کو کنڈرٹ کروانا چاہتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی اسپائرنس ہیں ان کو دوبارہ تیاری کرنی چاہیے اور دوبارہ سے تیاری کر کے وہ دوبارہ سے پیپر دیں اللہ تعالی کی ذات بہتری لے کے آئے گی کیونکہ جو لوگ پاس ہو چکے ہیں بہت سارے ان کے ساتھ ہے تو زیادتی لیکن عدالت میں جا کر یہ معاملہ کسی صورت بھی حل نہیں ہوگا دوسرا سب سے امپورٹنٹ کوئسن یہ ہے یہ جو نیکسٹ ویک آئے گا جس کے اندر پچیس جون اور چھبی جوست کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کون سے پیپر لیے جائیں گے حالانکہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر اس کا ڈیٹیل آنسر دے دیا تھا لیکن کچھ ہمارے اسپائرنٹس جو ہوتے ہیں چونکہ وہ پریشان ہیں تو وہ اپنی پریشانی کے عالم میں بار بار یہ پوچھتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کمنڈ کا جواب دے پاؤں کوئی ایک آدھی رہ جاتا ہے تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو یہ بات کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب پولیسوس کمیشن کی اوفیشل ویب سائیڈ کے اوپر ہنڈر پرشنٹ جو انفارمیشن اگر یہ پوچھی جائے کہ نیکس ویک کے اندر کون سا پیپر ہوگا تو ہنڈر پرشنٹ انفارمیشن بلکل بھی نہیں ہے کسی کے پاس ہاں ہم صرف اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے پی پی ایسی نے اس ویک کے اندر ہسٹری کے پیپر کو کنڈٹ کیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایکنومکس کا پیپر یا فیزیکل ایڈوکیشن کا پیپر کنڈٹ کروایا جائے لیکن اگر اس ویک کے اندر کنڈٹ نہیں کروایا جاتا تب بھی جولائی کے اندر پہلے دو ہفتوں میں انشاءاللہ اللہ عزیز بڑی ایت سے پہلے پہلے آپ کے جو جتنے بھی لیکٹ لیکچرارز کے پیپر ہیں جس کے اندر بائیالوجی ہے کیمسٹری ہے فیزیکس ہے فیزیکل ایڈوکیشن ایکنومکس ہے یہ تمام کنڈٹ کروا لیے جائیں گے سوالے سے سوال کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی جو بھرتیاں تھیں سب انسپیکٹر کی بھرتیاں وہ کب ہوگی تو اس کے متعلق جولائی کا آخری ہفتہ یا اگست کے پہلے دو خفتے ایمپورٹنٹ ہیں تو وہ ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا لیٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہندر پرسنٹ انفارمیشن نہیں ہے یہ جو تمام انفارمیشن دوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ جورسز کو یوز کرتے ہو آپ تک پہنچائی جاتی ہیں ہندر پرسنٹ انفارمیشن تو آپ لوگوں کو پتا ہے بخوبی کہ وہ ہمیشہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے ہی پتا چلتی ہے خاصوصا جب سے یہ معاملہ لیگ پیپر کھایا تھا تو پی پی ایسی نے اب اپنی انفارمیشن کو بہت زیادہ کانفیڈنسل رکھنا شروع کر دیا ہے یعنی پہلے جو دوست ہمیں انفارمیشن لیک آؤٹ کر دیتے تھے اب وہ انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی تو ابھی تک کی لیٹس اپ ڈیٹ یہی ہے کہ لیکچار ہیسٹری کا پیپر دوبارہ سے کنڈکٹ ہوگا تو تیتنے بھی اسپارنٹس ہیں جنہوں نے لیکچار ہیسٹری کے لئے پلائی کیا ہوا ہے وہ اپنی تیاری جاری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو کامیابی دے اور آپ لوگ اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے تیار کر کے پیپر کے اندر پریزنٹ ہوں اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ